اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا یہ میں ویڈیو کیوں منا رہا ہوں ناظرین وزیراعظم صاحب کے خطاب سے ایک دن پہلے وزیراعظم صاحب نے آرمی چیف سے ایک دن میں چوپس گھنٹے میں چار ملاقاتیں کی ہیں یہ بڑا انیویویول کام ہے یہ چار ملاقاتیں ہوئی ہیں چوپس گھنٹے میں وزیراعظم صاحب کسی اور سے نہیں ملے صرف آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں یہ ملاقاتیں ہیں یہ ایک ایک ملاقات دو دو گھنٹے تک جاری رہتی تھی کہ جو ملاقات تھی یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی تھی یہ خطے کی سیکیورٹی کے صورتحال دسکس نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ وزیراعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جانے سے پہلے اپنے آرمی چیف کو بتایا یہ دیکھو میرے خلاف کیا سادش ہو رہی ہے اور جو سادش ہو رہی ہے یہ میرے خلاف نہیں ہو رہی ہے یہ مملکت پاکستان کی خلاف ہو رہی ہے یہ کرنے والا ملک کونسا ہے یہ تو وزیراعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بتا دیا لیکن آرمی چیف صاحب کو اس کا پہلے سے پتا تھا اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ فوج نے عمران خان صاحب کو کیا بتایا یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی غفلت جو ہے اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا غفلت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین غفلت یہ ہے کہ یہ جو دھمکی ہے نا یہ ساتھ اور آٹھ مارچ کے درمیان موصول ہوتی ہے اچھا اس کو دھمکی کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بھی ایک بالکل علیدہ بحث ہے لیکن ہم اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ دھمکی ہے جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ دھمکی موصول ہوتی ہے ساتھ سے آٹھ مارچ کے درمیان اس کے بعد چودہ مارچ کو وہ جو دھمکی دینے والی نائب ابریکی وزیر خارجہ ہے نا اس کو باقادہ ٹویٹ کر کے اس کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے اس کو مددو کیا جاتا ہے کہ آپ بائیس مارچ کو پاکستان دشریف لے کر آئے کسی لیے اوائیسی کانفرنس میں ان کو بطور مہمان خصوصی بلائی جاتا ہے امریکی نائب وزیر خارجہ کو اب یہاں پہ تشفیش اس بات کی ہے کہ یہ خط ساتھ سے آٹھ مارچ کے درمیان آیا ہوئے ہیں حکومت کو فران آفیس کو خط موصول ہوا ہے یا مراصلہ موصول ہوا ہے دھمکی آمیز فوج کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ اس دوران سے لے کر ستائیس مارچ کے جلسے تک آپ نے یہ بات نہ ہمیں بتائی نہ ہی آپ نے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کا احتجاج کیا بلکہ الٹا اسی شخص کو وہ خاتون ایک اس خاتون کو جو امریکی نائب وزیر خارجہ جس نے آپ کو یہ دھمکیاں میں اس پیغام پہنچایا اس کو آپ باقاعدہ مددو کر رہے ہو اور شاہ محمود قیشی صاحب ان کے ٹویٹر ہینڈل سے اور فوران آفیس کے ٹویٹر ہینڈل سے باقاعدہ یہ ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان امریکہ کی جو ستر سالہ دوستی ہے اس کا جشن منانے جا رہے ہیں ارے بھائی ایک ملک اگر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ بڑا پیارا تعلق ہے آپ ٹویٹ کر رہے ہو بقاعدہ اور آپ لکھ رہے ہو کہ ہم ستر سالہ جشن منانے جا رہے ہیں یہ بڑی اہرنٹ ہے ہماری پاک فوج کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ آپ نے اس خط کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ستائیس مارس کے جلسے میں اس کو آپ لہرائیں گے یعنی آپ ہمارے ساتھ بھی ایک طرح سے گیم کرنا چاہ رہے تھے آپ کو تو پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا سب سے پہلا کام ناظرین کیا ہونا چاہیے تھا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کون کون ہوتا ہے وزیر آدم صاحب ہوتے ہیں وزارت داخلہ ہوتی ہے پھر آپ کا وزارت دفاع ہوتی ہے اس کو انڈر جتنے ادارے ہیں وہ سب آتے ہیں فوج آتا ہے بہری آتا ہے انٹیلیجنس آتی ہے ایس آئی سب آتے ہیں ان کو بلا کے بتا کے بتانا چاہیے تھے کہ دیکھو یہ دھمکی دی جا رہی ہے ہمیں نہیں بتایا گیا سکتائیس کو خط لہرائیا گیا اس کے بھی دو دن کے بعد جب میڈیا پہ شور مچایا گیا کہ اس خط کو اس دھمکی کو آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سمال کر رہے ہیں اس کو آپ فوج کو دکھائیں پھر فوج کو دکھایا گیا اور پہلے کہا گیا میں خط کے بارے میں بتا نہیں سکتا نیشل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بعد میں کہا گیا اچھا ہم اس کو کچھ سیندر صحافیوں کو دکھا دیتے ہیں وہ تو سلام آباد ہائی کورٹ کا بھلاو اس نے منع کر دیا آپ ناظرین جو گفتگو میری کچھ ایسے بڑے لوگوں سے ہوئی ہے ایک بڑے معنی ہوئے سابق فوجی جرنیل ہے ان سے میری گفتگو ہوئی انہوں نے مجھے یہی بتایا میں نے ان کو کہا کہ کیا یہ سب غلط ہے جالی ہے تو ان سے بھی جو میری گفتگو ہوئی انہوں نے کہا نہیں یہ جالی نہیں ہے یہ بہت پہلے پلوٹ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان ہمیں پسند نہیں ہے اچھا یہ جو میری گفتگو ہوئی نا اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک امریکہ کا طرف سے بیان آتا ہے تو جیسے ہی وہ بیان آتا ہے تو وہاں سے میں سمجھ گئے کہ وہ جنرلل صاحب ٹھیک ہے جنرلل صاحب نے کہا کہ امریکہ عمران خان سے خوش نہیں تھا اور امریکہ چاہتا ہے کہ عمران خان کسی طرح ہٹ جائے ہاں البتہ اس بات کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ امریکہ نے اس کے لئے کوئی پیسے بھی دیئے جیسے کہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ ایک جہاز بھر کے جہاز بھر کے کراچی کی بندرگاہ پہ آتا ہے جس میں پیسے تھے اور پھر آپوزیشن میں بانٹے گئے اور بو روپے بانٹے گئے امریکی مزارت خارجہ کے ترجمان نے آج یہ بیان دیا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم دھمکی دھمکی جو ہے دھمکی والا تاثر جو دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی البتہ اس وقت ملک میں جو ایک عائنی کام ہونے جا رہا ہے ہم اس کے حق میں ہیں اب آپ سوچیں کونسا عائنی کام ہونے جا رہا ہے عدم اعتماد عدم اعتماد کے پیچھے کتنا پیسہ چلا ہے اجازت دیتا ہے کہ آپ عدم اعتماد لا سکتے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے امریکہ اس عدم اعتماد کی حمایت کر رہا ہے پہلے پسپردہ کر رہا تھا اور آج کے اس بیان کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کھلے بندوں اس کی حمایت کر رہا ہے تو وہ جنرل صاحب میں جو مجھے بات بتائی تھی وہ بات یہاں پر ونڈیکیٹ ہوتی ہے صحیح ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کے خلاف خلاف سادش چلے اگر ہم مان لیتے سادش نہیں ہے تو کم سے کم امریکہ کی یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ عمران خان وزیراعظم رہے ٹھیک ہے جی اب عمران خان صاحب کا یک ماننا ہے وہ یہ کہتے ہیں کس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں روس چلا گیا تھا اٹھ کے یا پھر میری جو absolutely not کی جو میری narrative ہے اس کو امریکہ نے پسند نہیں کی اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے امریکہ کوئی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے اس کو آ کے absolutely not کہہ دے اور اڈے کا معاملے افغانستان کے معاملے اور طالبان کے معاملات میں لیکن پاکستان کا جھکاؤ جو چائنہ کی طرف ہوا ہے اس پہ بھی بہت پریشانی ہے اور یہی بات نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے ناظرین نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے سی پیک کی وجہ سے نکالا گیا یہ مجھے سی پیک بنانے کی سزا ملی ہے سی پیک دیفنیلی چانیز انویسٹمنٹ تھی لیکن ہاں ایک بات ہے کہ امران خان صاحب کے دور میں سی پیک پہ کام سلو ہوا لیکن ہر جانے والا شخص یہی کہتا تھا کہ مجھے بیرونی کوتوں نے نکالا موٹو صاحب کا بھی دعویٰ تھا اور مشرف صاحب نے بھی ایک ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہے جہاں پہ وہ کچھ امریکی حکام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کتنے بہتر ہیں ان کو واپس اقتدار میں لائے جائے تو اس طرح کی چیزیں تو خیر پھر ہوتی رہتی ہے بھار کے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سٹیکس جس ملک میں ہو وہ ملک جو ہے پھر ایسی سادشوں کا شکار رہتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے باگ